عمران خان کے ووٹرز نے نو مئی کے واقعے کے بعد ہونے والے ریاستی رد عمل سے سبق سیکھتے ہوئے بظاہر انتشار کی سیاست چھوڑ کر امن کا راستہ اپنا لیا ہے لیکن ان کے لیڈر عمران خان کو ابھی اپنا سبق سیکھنا ہے انہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہے لیکن اگر یہ مذاکرات انہی لوگوں سے کرنے کی خواہش برقرار رہی جن کے کاندھوں پر بیٹھ کر وہ دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آئے تھے اور پھر ان کے خلاف ہو گئے تھے کیوں ہی شیٹل کاؤک بنے رہیں گے اور ہماری سیاست جی ایش کیو کے گرد گھومتی رہے گی معروف صحافی اور تجزیہ کار امار مسود نے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نو مئی ایک سانیہ ہے جو گزر ہی نہیں رہا اس روز کیا ہوا کیسے ہوا کس کس کے کہنے پر ہوا یہ تو سب کو یاد ہے یاد کروایا گیا ہے ریاستی کے ساتھ ظلم کیا ہوا سب کو بتایا گیا بار بار ٹیو سکرینوں پر دکھایا گیا ہے لیکن کیا اس سے ریاست کی رڈ تسلیم ہوئی کیا ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا کیا ذہن سازے کی ترکیب کارگر ہوئی یا پھر گرفتاریوں سے لوگ ڈر گئے ہیں کیا پریس کانفرنسز کرنے والوں کی سماج میں کوئی پذیرائی ہوئی ہے کیا بغاوت سے لوگ منعرف ہوئے ہیں کیا فیفت جنیشن وار کے بعد سکس جنیشن وار بھی کامیاب ہوئی ہے یہ سب سوالات لوگوں کے چہروں پر لکھے ہیں لیکن جواب نہیں مل رہا امار مسود کے مطابق واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کے لیے دام میں ایک بار پھر آ چکے ہیں ہماری تاریخ میں یہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے اس بار اگرچہ کیفیت شدت حدت مختلف تھی مگر نتیجہ وہی نکلا جو ریاست نے چاہا تھا یاد رکھیے زبانوں پر قفل لگانے سے سوچوں پر تالے نہیں لگ جاتے یہ بات بہت پہلے سمجھ جانی چاہیے تھی مگر نہ پہلے سمجھی گئی اور نہ ہی اب سمجھی جا رہی ہے لوگ رد عمل دکھاتے ہیں طریقہ سلی کا قرینا مختلف ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت جب رد عمل دکھاتی ہے تو اس رد عمل کو چھپایا نہیں جا سکتا اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی اس کے سامنے ریت میں سر نہیں دیا جا سکتا خود سے بڑے پہمانے پر چھوٹ نہیں بولا جا سکتا امار کہتے ہیں کہ نومے کے روز جو کچھ ہوا غلط ہوا کوئی اس کی توصیف نہیں کر سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کور کمانڈر لاہور یعنی جنا ہاؤس کو جلانا کوئی احسن اقنام تھا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پشاور کے تاریخ ریڈیو سٹیشن کی عمارت کو نظر آتش کرنا اچھی بات تھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سارے پاکستان کے رستوں کو بند کر کے لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا دینا کوئی اچھا اقدام تھا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری املاک پر حملہ کوئی داد طلب بات تھی کوئی نہیں کہہ سکتا فوج کی جیپوں پر پتھروں کی بارش کوئی قومی خدمت ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نوجوانوں سے پاکستان مخالف یا فوج مخالف نعرے لگوانا کوئی قابل تحسین عمل تھا کسی کا حوصلہ نہیں کہ وہ شہدہ کی یادگاروں کو نظر آتش کرنے کی تقلید کرے امار مسود کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا اس لیے کہ طریقہ غلط تھا اختلاف کا حق ضرور ہے مگر توڑ پھوڑ کا حق نہیں ملک مخالف یا فوج مخالف مہم جو ہی حق نہیں یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آئے گی تاریخ اسے انہی الفاظ میں یاد کرے گی اب پی ٹی آئی کی تاویلیں جو کچھ بھی ہوں تصویریں کسی اور بات کی غماز تھیں لیکن سوال یہ ہے کہ اسی جماعت کا اسی سوچ کا طریقہ قریرہ آٹھ فروری کو تو درست تھانا آٹھ فروری کو انتخابات ہوئے سیاست کا میدان سجا سب جماعتوں کو برابر کا موقع ملا مگر ایک جماعت پر نو مئی کی تحمد برقرار رہی اس کو ریاست نے ہر طریقے سے ناپسنددہ قرار دے دیا نہ اس کو انتخابی نشان ملا نہ مہم چلانے کی سہولت نصیب ہوئی نہ یہ جماعت اپنے امیدوار کھڑے کر سکی نہ اپنا بیانیاں پیش کر سکی نہ میڈیا پر اس کی کوئی شنوائی ہوئی خوف اس کا انتخابی نشان بن کے رہ گیا تھا جیل کی سلاخیں اس کے لوگوں کی انتخابی مہم تھی اپنے لوگوں کی زور زبردستی پریس کانفرنزز کا بیانیاں تھا تضحیق آمید انتخابی نشانات ان کی شناکتیں ان کی ساری قیادت پسے زندہ تھی اس کے باوجود اس پارٹی کو ووٹ پڑا اور بے تہاشہ پڑا تسلیم ہوئے یا نہیں یہ دوسرا قصہ ہے باریاب ہوئے یا نہیں یہ ایک کالک داستان ہے امار کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نو مئی کا پر امن جواب دیا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اس وقت تک ساڑی گل ہو گئیے کا بیانیاں سامنے آ چکا تھا اس وقت تک نئی سب بندی سامنے آ چکی تھی لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر آپ آٹھ فروری کے پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوصلوں کی تعریف نہیں کریں گے تو آپ جمہوری قدروں اور سوچوں کے ساتھ نائنصافی کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ریاست کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اگر نو مئی کی سزا ملنی چاہیے تو آٹھ فروری کی جزا بھی مقدر بننی چاہیے اگر دہشتگردی اور جلاو گھراو پر تانہ زن ہونا چاہیے تو پھر پورا امن رہنے پر توصیر بھی ہونی چاہیے اگر ہیجان کی ممانت ہونی چاہیے تو پھر امن کی ترویج بھی ہونی چاہیے لیکن ریاست ابھی پی ٹی آئی کو نو مئی کا مجرم تصور کر رہی ہے آٹھ فروری کی فاتح نہیں یہی بنیادی وجہ اناد ہے اپنی تجسیہ کا اختتام کرتے ہوئے امار مسود کہتے ہیں کہ اب عمران خان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں کیوں میساقے جمہوریت کرتی ہیں عمران خان کے ووٹرز نے بہت جلدی سبق سیکھ لیا اس نے انتشار کی سیاست کو چھوڑ کر امن کی سیاست کا دامن تھام لیا ہے اب یہ وہ مرحلہ ہے جب عمران خان کو بھی اپنا سبق سیکھنا ہے انہیں مذاکرات کرنے ہیں میس پر بیٹھنا ہے لیکن اگر یہ مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے کاندوں پر بیٹھ کر سیاستدان اقتدار میں آتے ہیں اور پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو عمران خان ہمیشہ نو مئی اور آٹھ فروری کے دنمیان شٹل کاؤک بنے رہیں گے اب سبق عمران خان کے ووٹر نے نہیں عمران خان نے پڑھنا ہے وہ اگر اس اسٹیج پر تمام سیاسی قوتوں سے مذاکرات کی حامی بھر لیں تو جمہوریت کی منزل آ سکتی ہے ورنہ تو پھر یہی سب کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا